اچھا جی کل کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا ایلیمنٹر پریمیم والی چیزیں ہم نے یوز کرنا سٹارٹ کی تھی اور آج آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کو جتنی چیزیں کروائی تھی وہ سمجھ آ چکی ہوگی ایک دو فیچر رہ گئے تھے اس کو بھی قویکلی دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم اور پھر ایک دو مزید چیزوں کی مدد سے ہم جو ہے وہ یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ کیا ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہے کیسے بنانی ہوتی ہے کلائنٹ کے لیے اپنے لیے یا ای کامرس بزنس آپ نے کیسے سٹ اپ کرنا اور ویڈ پیس آپ کو اس طریقے سے ہیلپ اوٹ کر سکتا ہے اس سارے پروسس میں ریگارڈنگ یسٹرڈیز لیکچر اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو پلیز پوچھ لیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اوکے سو ایلیمنٹر کی ہم بات کر رہے تھے ایلیمنٹر کا ہم نے کل ایک پیج کریئٹ کیا تھا اسی پیج پہ ہم مزید چیزوں کو جا کے تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم کیسے ایک ای کامرس ویب سائٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس پر اپنی پروڈکٹس بھی سکتے ہیں یا کلائنٹس کی پروڈکٹ بھی سکتے ہیں ہم ایک پیج بنا رہے تھے سروسیز کا اگرس اس کو دیکھ لیتے ہیں چلیں اسی کے اوپر کچھ چیزیں جو رہے گی تھی ہماری وہ یوز کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایمج باکس سٹار ریٹین یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی ہماری اور یہ رہے گی تھی کچھ جی اس میں ہے پروگرس بار آئیکن لسٹ یہ چیزیں تھی کچھ آئیکن لسٹ میں کیا ہوتا ہے جی آپ سمپلی کوئی بھی اگر آپ کی کوئی لسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ ایفلیٹ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کوئی لسٹنگ چاہیے تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ اس کا آئیکن چوز کر لیتے ہیں کہ کون سا اس کے ساتھ آئیکن ہوگا اور سمپلی اس کو آپ پلیس کرتے ہیں تو وہ آئیکن لسٹ بن جاتی ہے کنٹینٹ چینج کر لیں گے یہاں پہ آپ کنٹینٹ دے سکتے ہیں کوئی بھی آئیکنiah ایکن ایکن ایکنو اس طریقے سے مجھ کے ساتھ جو یہ آئیکن لگا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اگر اگر یہ لگانا تو یہ لگا لے تو وہ آئیکن چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے ریگارڈنگ دیس اگر آپ سٹائل میں آئیں گے تو آپ سٹائل میں اس کا آئیکن کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ آئیکن کو بلیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے جی لسٹ کا کلر لسٹ وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی الائنمنٹ کیسی ہے لیفٹ پہ رکھنا ہے آپ نے سینٹر میں لسٹ رکھنی ہے یا آپ نے بالکل رائٹ میں رکھنی ہے سپیس ان لسٹ کے درمیان سپیس آپ کی کتنی ہونی چاہیے آپ یہاں سے اس کو سپیس کو بھی چیک کر سکتے ہیں ڈیوائیڈر اگر آپ نے اس میں کو رکھنا ہے تو اس طریقے سے یہ لائنز نظر آگئی ہیں جو ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کر لی ہیں ڈسکریمنیٹ کر لی ہیں تو آپ اس لائن کو بھی آن کر سکتے ہیں اور اس کو آف بھی کر سکتے ہیں آف زیادہ بیٹر ہے ٹیکسٹ کو اگر یہ جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کا کلر کیسا رکھنا آپ اس کو کلر کو چین کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی اور اس ٹیکسٹ کی آپ الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ انڈینٹ ٹائپوگرافی کون سی فیملی فونٹ ہوا آپ کا وہ ساری چیزیں فونٹ ویٹ ٹرانسفرم وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈس is all about جو کہ ہم نے کیا ہے لسٹ آئیکنز اگر آپ ایفی ایٹ ویب سیٹس بناتے ہیں کسی کلائنٹ کے لیے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی یہ ٹیز یوز ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں یہاں پر بنی ہوئی ہوں گی یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے کچھ لسٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے پیچھے آئیکن ہے آگے لسٹ بنی ہوئی ہے رائٹ اوکے سو اچھ ابھی تک چار لوگ آئے ہیں کیا مطلب وجہ ہے لوگ اتنے لائیو کیوں نہیں آ رہے پہلے تو میرے خیال سے ٹین پلس پہ چلے جاتے تھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی آپ لوگوں کو یہ بہر ہو گئے آپ لوگ it's i guess second last week of your batch تو میرے خیال سے اگر اب بھی آپ نے پورا batch میں کوئی اچھی چیزیں productive نہیں کی ارننگ نہیں کی تو یہ چیزیں سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی یہ ایروزگار میں بھی بھی آپ کو opportunity روز روز نہیں ملنی ہوتی it's one time opportunity دوبارہ آپ enroll بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ obviously government کا ایم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑی سی seriousness show کرنی چاہیے ان چیزوں کو لے کر اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جی ہم اس کو test کر لیتے ہیں کون سی چیز رہ گئی تھی ہماری بڑی یہاں پر icon box counter counter ہم دیکھ لیتے ہیں کہ counter پہ ہم ہمارا time لگ جاتا ہے یہ اس طریقے سے counter شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے cool number ہم counter لگا سکتے ہیں کہ start zero سے ہو ending یہاں پہ ہو ٹھیک ہے animation کی duration کتنی ہو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی speed بڑھنے کی کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ مزید آگے لے کر جانا چاہیں animation کی duration تو اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے animation کی thousand separator اور یہ ساری چیزیں number prefix پلس یہ ایس ایچ ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن اگر کسی کہیں پہ ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی elementar نے ایک فیچر رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے progress bar progress bar آپ نے ایک سب کسی کی cv دیکھی ہوگی portfolio website تو وہاں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ progress کتنی ہے کسی کی ٹھیک ہے جیسے یہ لکھا ہوئے my skills اور اس کی progress ساری یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ویڈ پریس کی progress ٹھیک ہے تو یہ progress bar بھی کچھ لوگ لگا لیتے ہیں اگر کسی کی portfolio website ہونا تو آپ کہہ لیتے ہیں کس میں اس کی progress یہ ہے کہ تقریباً 90% اس کی progress ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے شو ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں آپ copy نیچے آ کے آپ یہاں پہ paste کر دیتے ہیں paste کر دیتے ہیں paste کر دیتے ہیں تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں ویڈ پیس کے بعد آپ یہاں پہ آجیں php ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ آجیں جو ہے sorry یہاں پہ آپ کر دیں جی آپ photoshop ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ photoshop کتنی کر دیں اس کی آپ اتنی کر دیں اس کی آپ نہیں کر دیں ٹھیک ہے جی ڈی ایچ پی ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ کچھ اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں نیکسٹ آپ یہاں سے اس کر سکتے ہیں جی اس کو انہینہ ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کر رہا ہے بسپلے پرسنٹیج اگر آپ کرنا چاہیں تو پرسنٹیج آپ اپن کروا سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے شو ہوگا سٹائل میں جائیں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا کہ کلر میں آپ نے کون سے اس طریقے سے کروانا ہے اس طریقے سے کروانا ہے یا کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے پروگرس بار کا کلر ٹائٹل کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہ بلیک میں چلا جائے گا بلو میں چلا جائے گا اس میں آجے گا اس میں آجے گا اور اس میں بھی آجے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی پروگرس بار بنا سکتے ہیں یہ ہی ہوگا آپ کا جب بھی آپ پورٹ فولی ویب سیٹ بنائے تو وہاں پہ یہ آپ کی چیز ڈوز ہو گئی ٹھیک ہے جی اوکی سو نیکس سلتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا موجود ہے اس وقت اچھا پروگرس بار کی بات ہم نے کر لی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے تو ہم ایک اور سیکشن بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں کلک کروں گا پلس کے سائن پہ تو یہاں پر ہمارے پاس آگے پروگرس بار کا ہم نے دیکھنی ہے ٹیسٹیمونیل آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹیمونیل ہم نے دیکھ لیے تھا میرے خیال سے آرڑی تو اس کو ہم نہیں کرتے آج کیونکہ ہم نے کل کے لیکچر میں ان کو دیکھا تھا ٹیبز اکارڈین اکارڈین اور ٹیبز یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیب کیا ہوتا ہے کہ ٹیب ون ٹیب ٹیب ٹھیک ہے ٹیب ون فار اگزمپل ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں لکٹ اور یہاں پہ لکھتے ہیں اس کی طریقے سے آپ ٹیب کو کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ٹیب بن جائیں گے ٹیب کیا ہوگا آپ کے کہ بیسکلی آپ جہاں پہ کلک کریں گے اس کا کونٹینٹ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے montrerBER they can do this thing as well style میں آپ آئیں گے تو آپ اس کی جو بارٹر ہے جو بارڈر کی width کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک hvad ڈو کر سکتے ہیں ون سے سٹارٹ ہوئے یہاں تھکا سکتے ہیں تو آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں اب ون پہ کریں گے تو یہ وارڈر کا کلر آپ کا جو لگا ہوئے اس کو اپنے چینج اگر کرنا ہے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بلیک کر سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں اٹس آل اپ ٹو یو بیک گرون کلر جی آپ کے پاس آجتا ہے بیک گرون کلر اگر آپ نے کوئی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ ٹرانسپیرنس رہنے دے ٹھیک ہے ٹائٹل کا کلر آپ یہ جو ٹائٹل ہے اس کا چینج کرنا چاہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بلو بلو کر دیا میں نے یہ گرین گرینش ہو گئے تھوڑا سا تو آپ یہ ٹائٹل کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں ایکٹیو کلر ایکٹیو کلر سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کے اوپر ٹیب کرتا ہوں تو یہ کلر چینج نہیں ہو رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ جون سا ٹائب میں یوز کر رہا ہوں کرکٹ کا یا ہاکی کا اس ٹائب کا کلر اگر چینج میں کرنا چاہوں ایکٹیو کلر اس کو کہتے ہیں تو میں اس کا ایکٹیو کلر یہ کروا دیتا ہوں کہ جب میں ٹائب کلک کروں اس کا کلر اس طریقے سے ہو جائے اب دیکھیں کرکٹ اور ہاکی کا کلر چینج ہو گیا تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفرنس اس میں لے کر آتا ہوں اس کو ییلوش کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کلر کو کر لیتے ہیں اب دیکھیں جس ٹائب پہ میں کلک کرتا ہوں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جو ایکٹیو ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اب کونٹینٹ کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جی کونٹینٹ یہ آپ کا جو ہے اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں سو آئی ہوب کہ آپ کو اس چیز کے بھی یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی یہ ساری یوزفل چیزیں ہیں جی یہ آپ انٹرنیٹ پہ ایک اوپر ویب سیٹس دیکھیں گے تو بہت سی ویب سیٹس نے یہ چیزیں یوز کی ہوئی تو یہاں تک آپ کو کوئی کسٹن ہے اگر تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں آگے چیزیں لے کر جلتا ہوں آج آپ لوگوں کی طرف سے میں نے تو کافی ایکسٹر چیزیں سوچی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو وہ ڈلیور کروں گا کہ لیکن آپ لوگوں کا ریسپونس مجھے ایسے ایچ کو مل نہیں رہا انٹرسٹ شو نہیں ہو رہا میں ایک چیز ڈیلی کہتا ہوں کہ لائیو آیا کریں لائیو آیا کریں لائیو آئیں گے تو آپ کے مسئلے زیادہ حل لوں گے قویسٹننگ آپ کر سکیں گے جب قویسٹن کریں گے تو آپ کی لرننگ کی اپرشنٹی زیادہ بڑھ جائے گی ریکارڈنگ میں یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی خیر اینیویز آپ لوگ سمجھ دار ہیں بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی تو میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے جو لوگ چیزوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں اور نیکس جی ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور سیکشن ہم بناتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہم ٹیسٹیمونیل ہو گیا ٹیبز ہو گیا اکارڈین اکارڈین کو دیکھ لیتے ہیں ہم اکارڈین میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے کچھ کام کرتے ہیں آپ نے ایک سر ویب سیٹ پہ دیکھا ہوگا پرس کا سائن بناتا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے نیچے کونٹینٹ اس کا اوپن شروع ہو جاتا ہے فار اگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں اچھی طرح اچھا 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 ہے 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 اب اس میں کیا ہوا کام تو اس کا بھی تقریباً وہی رہا ہے تو اس میں یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ کا اکارڈین بن گیا ٹھیک ہے یہ آپ جیسے ہی پلس کے سائن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا اور اس کا آنسر نیچے آپ دے جائے گا میں نے ایک قویسٹن پچھا ہے آپ اکثر دیکھیں ہوں کہ ویب سیٹس کے اوپر فاقیوز ہوتے ہیں تو اگر کسی نے فاقیوز ایڈ کروانے ہو ویب سیٹ پہ تو وہاں پہ بھی یہ چیز آج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر یور پلانز کلوالا آپ کا گفٹ بہت فیلیبل تھا ٹھینکس فر ڈیٹ آج آپ نے کہا تھا وہ کامرس کے ساتھ بیزنس سٹنگ پلان آپ کو سمجھاں گا جی جی انشاءاللہ وہ تو میں کرواؤں گئی جو میری پرامس جیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ساری ہوں گی ریسٹ آف ڈیٹ ڈیپنڈس پان یور انٹرسٹ اتیک دراز اکنا بہت بڑی ویب سائٹ ہے نا ایکچولی وہ مطلب آپ کیسے کہہ دیں کہ ملینز آف سیلرز کا ڈیٹ آبیس وہ ہینڈل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریسورس اور انویسٹمنٹ چاہیے ہم ایک منی ای کامرس ریب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ساری فنکشنیلیٹی کر سکتے ہیں پیمنٹ آن لین لے سکتے ہیں پیمنٹ نہیں اگر آپ تو پاکستان میں اگر آپ نے کرنی ہے تو پاکستان میں جو ایٹی پرسنٹ عوام ہیں وہ تو پریفر یہ کرتے ہیں کیش آن ٹیلیوری کو ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کو ایزی پیسہ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں میں اس کے بعد ای کامرس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا انٹرڈکشن دوں گا صرف میں ای کامرس میں میں نے آپ کو پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کو یہ نہیں کرواؤں گا کہ صرف آپ کو ایک ویب سیٹ بنانا سکھا دوں میں پورا بزنس پلان انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ آپ اپنا بزنس اپنی ویب سیٹ بنا کر کیسے پاکستان میں اگر سکتے ہیں تو یہ مجھے کور کر لینے دیں تاکہ الیمنٹر کور ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگئے آتے ہیں تو یہ ہمارا یہ چیز ہو گئی اب جو ہے آگے چلتے ہم اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی چیزیں ہیں اکارڈن ہمارا ہو گیا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے سر ایرو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک جسٹ لائک دیس ایرو کہاں بھی یوز کرنا ہے یہ پلس کے ذہن کی بات کر رہے ہیں پلس کے ذہن میں تو میری خیال سے پلس ہی اچھا لگتا ہے یہ والا ایرو کہاں بھی یوز کرنا ہے سٹائل پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ویسے اس کی کسٹمائزیشن مل جائے گی یہ بارڈر ہے جو لگی ہوئی اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹائٹل میں آئیں گے آپ تو یہ جو what is your religion لکھا ہے اس کے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں بیک گرونڈ کر سکتے ہیں ایکٹیو کلر کر سکتے ہیں کہ جونس اکٹیو کلر ہوگا کہ مطلب جونس اکارڈین اس میں اکٹیو ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا ایکٹل پلس ہیں یہاں پہ آئیکن کی بات کریں تو آئیکن میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی سائٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں اس آئیکن کو ہوسکتے ہے اقارڈین میں تو ایسے بیسکےیں بس میں واپس ہی پیس پھر سکتے ہیں کارڈینز کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اور سپیسنگ آپ ان میں زیادہ دے سکتے ہیں آئیکن اور کونٹینٹ کی کونٹینٹ کا بیکگرونڈ کلر ٹائپنگ یہ ساری چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی موشن ایفیکٹس یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیج کا جو ہے وہ اس کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے پھر اس وجہ سے انیمیشن کی وجہ سے زیادہ انیمیشن یوز کریں ہم تو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اتنا ہوتا نیکسٹ جی ہم چلتے ہیں اور ہمارا آگے جو آ جاتا ہے کہاں پہ گیا بھئی آئیکن لیسٹ پروگرس بار ہوگی ٹیپس ہوگیا کارڈین ہوگی اس طریقے سے ٹوگل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوگل آلسو سمتھنگ لائک دس یہ جو آپ بات کر رہے تھے ایرو کی یہ ٹوگل ہے ٹھیک ہے اس میں اور اس میں فرق اتنا ہے صرف کہ اس میں پلس تھا اس میں یہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ ٹوگل کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ آئیکن ہے آپ آئیکن کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں ٹوگل کا آئیکن آپ فار ایک جمپل یہ والا لگانا جائیں تو اب وہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کا آئیکن لگا سکتے ہیں ٹوگل میں ٹھیک ہے اکارڈین پلس مائنس کے ساتھ ہی جلتا ہے آئیکن چینج کر سکتے ہیں آپ اور ایکٹیو آئیکن بھی آپ لگا سکتے ہیں ایکٹیو آئیکن ٹھیک ہے کہ جیسے ہی ایکٹیو ہو تو آئیکن چینج ہو جائے دیکھیں یہ ابھی آئیکن کچھ اور ہے جیسے میں اس کے پر کلک کرتا کچھ اور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں آئیکن ابھی کچھ اور ہے ایکٹیو کرتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتا ہے سو ایٹس ایکٹیو آئیکن ٹھیک ہے اس میں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جواب لکھتے ہیں اس کا آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھ لکھتے ہیں کہ اب کون سا ہمارا راگے سیکشن آئیکن لسٹ پروگرس بار ٹیسٹیمونیل اکارڈین ٹوگل فیمس آئیکن اب ہمارے فیمس آئیکن ہوتے ہیں کچھ سوشیل آئیکن تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ہاں پہ فیس بوک کا آئیکن لگا لیا ہم نے ٹویٹر کا لگا لیا ان کے اوپر لنک لگا سکتے ہیں آپ کسی بھی پوسٹ کے نیچے یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ یہ چیز لگا سکتے ہیں فیس بوک کے ساتھ فیس بوک کا آئیکن آگیا آگیا آپ اپنے فیس بوک کا پیج آئی ڈی کا پیج جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں افیشل کلر سے مراد یہ ہے کہ جو فیس بوک کا اپنا کلر ہے آپ کو بیلوش کلر ہی اس کے لوگوں کا ہوتا ہے ٹویٹر کے افیشل کلر اس طریقے سے ہوتا ہے یہ بھی اور یہ جو ہے یوٹیوب کا کلر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ افیشل کلر ہے اگر آپ اس کا کلر کسٹم کرنا چاہیں تو آپ کسٹم بھی کر سکتے ہیں مطلب اس طریقے سے بھی فیس بوک ہو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ افیشل ہی رہنے دیں ٹھیک ہے کیونکہ افیشل بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا ہوگا اور پیارا بھی لگ آئیکنز آگے نیکس چلتے ہیں جی بازگار آتا ہے کلائنٹ تو آ کے کہتا ہے کہ مجھے نا سوشل میڈیا انٹیگریشن کروانی ہے تو سوشل میڈیا انٹیگریشن میں سمپلی آئیکنز کو پلیس کر کے لنک لگا دیتے ہیں اس کے تو وہ بھی پانچ ڈالور آپ کو مل جاتے ہیں اس طریقے سے بھی نیکس جی ہم چلتے ہیں ہمارا کچھ ایک دو ایلیمنٹ رہ گیا اس میں تو اس کی طرف اب ہم چلتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور نیچے آ جاتا ہوں ہی ایلیرٹ ہے جی ایلیرٹ کی ایسا جو ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن اگر آپ نے لگانا ہے ایلیرٹ تو آپ لگا سکتے ہیں تو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ویسے اس کی تو اس کے بعد ہمارے پاس ساؤنڈ کلاوڈ ایک ویب سائٹ ہے میوزک ایلیرٹ تو اگر آپ نے ساؤنڈ کلوڈ کی کوئی چیز لگانی ہے because جیسے یہ اس نے ابھی سے کوئی شیچ کر لیا ساؤنڈ کلوڈ کا کچھ جو ہے اس طریقے سے تو وہ آپ کا ایمبیڈ ہو گیا لیکن یہ ساؤنڈ کلوڈ کی بھی فنکشنلیٹی جو ہے وہ ایلیمنٹر آپکو دیتا ہے کہ آپ اس کو embed کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی music اور اس طریقے سے something like that تو وہ چیزیں یہ ہیں کہ وہ وہاں سے link up لگاتے ہیں جیسے youtube کی ویڈیو پلے ہو جاتی اسی طریقے سے soundcloud کی آڈیو بھی چلے گی اب یہاں پہ یہ باقی جو چیزیں اس کی settings نظر آ رہی ہیں یہ وہ والی چیزیں ہیں auto play کریں گے تو وہ خود بہت آن ہو جائے کرے گا no کر دیں اس کو زیادہ بہتر ہے artwork اگراف کریں گے تو یہ والی جو چیز ہے یہ بند ہو جائے گی وہ جو ساتھ album کی picture آ رہی تھی یہ والی نا تو download button یہاں پہ آپ کو share کا button بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو soundcloud کا بھی یہ آ رہا ہے تو download button تو یہاں پہ ویسے بھی نہیں ہمیشہ اور امریکہ آ جائے تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں share button off کر سکتے ہیں comments کا button ہے یہاں پہ share کریں گے تو share کا button آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ساری functionality اندر میں آ رہی ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑی ایک useful چیز ہے if you are going to make a website which is consisting of any kind of music so it will give you benefit اس کو میں close کرتا ہوں i will move towards our next section that is about i will see here share code اب share code میں کیا ہے کہ آپ نے اکسل دیکھا ہوگا کہ کچھ سے after ہوتے ہیں اگر آپ نے contact form 7 دیکھا ہو آپ نے کیا ہو اگر تو contact form 7 میں بھی کچھ share code بنتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی شارٹ کوٹ والا کوئی ایسا plug and use کر رہے ہیں جس کا کوئی شارٹ کوٹ کسی جگہ پر آپ نے لگانا ہے تو آپ وہاں پہ شارٹ کوٹ پلیس کریں گے تو اس کی چیزیں آ جائیں گی یہاں پہ سامنے ہوکے اچھا جی HTML اگر آپ custom HTML لکھنا چاہتے ہیں خود اپنی تو آپ وہ بھی Elementor کی مدد سے کر سکتے ہیں Elementor آپ کو ہر چیز کی سہولت دے رہا ہے کہ یہ لیں جی آپ اپنی HTML خود لکھیں ہمیں اس چیز سے کوئی گارہ چاہتے ہیں اب یہاں پہ میں HTML اپنی خود لکھنا شروع کر سکتا ہوں کل جا بھائی HTML پورٹ اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں جی فار ایکجامپل ایچ ون یہاں پہ لکھتا ہوں this is heading ٹھیک ہے اسی طریقے سے آتی ہے نا this is heading ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں this is bold text bold کے قریب میں لگا دکھتا ہوں tag v کا یہ یہاں سے میں cut کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ bold text ہمارا ہو گیا اسی طریقے سے میں یہاں پہ کوئی بھی tag لگاؤں گا وہ actually اسی طریقے سے work کرے گا اس طریقے سے آپ HTML کی coding کرتے آئے ہیں CSS آپ سیکھتے آئے ہیں ٹھیک ہے classes ہر چیز آپ custom اپنے وے میں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی facility ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی یہاں سے کوئی satisfaction نہیں ہوتی تو آپ نے HTML CSC کی ہوئی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نےupunق سکتے ہیں بکار یہ کل کا لیکچر اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بھی یہ question ہوا تھا ملٹی لنگول ویب سائٹس کیسے بنتی ہیں لیکن اس کے میں نے کچھ پلگنز بتایا تھے آپ لکھیں گے نا ملٹی لنگول ویب سائٹس تو آپ کو پلگنز کی ایک لسٹ مل جائے گی جن کو یوز کر کے آپ ایک سے زیادہ لینگوڈجز میں ویب سائٹس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے بن سکتے ہیں یہ ویب سائٹس اچھا جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آئے ہم اور 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 الیٹ شارٹکٹ ہو گیا اچ تی ایمل ہو گیا مینیو اینکر مینیو کا اگر آپ نے اینکر یہاں پر لگانا ہے کوئی آپ نے آئی ڈی دی ہو تو وہ پھر کام آتا ہے ادر وائز اس کا فائدہ نہیں ہے نیکسٹ جی ہمارے پاس یہاں پر ہے سائیڈ بار آپ اس کو کریں گے تو آپ کی یہ سائیڈ بار کا آپشن ہے یا جگہ چوز سائیڈ بار آپ نے مین سائیڈ بار لگانی ہے کوئی آپ کی سائیڈ بار اگر لگی ہو جو ہمارے پاس کی سائیڈ بار ہوتی ہے وہ یہاں پر آ جائے گی آپ یہاں سے فیچ کر لیں اس کو ہیڈر لگانا ہے آپ نے ہیڈر آ جائے گا یہاں پر فوٹر بار سیکشن لگانا ہے تو وہ فوٹر والا ایری آجے گا فوٹر ویجٹ ایری آجے گا جو بھی آپ چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اگر اپنے سائیڈ کی سائیڈ بار لگانی ہے تو وہ والی آجے گی یہ جو تیم میں سٹارٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں سائد بار کو اگر آپ نے لیکھ کر آنا تو نیکسٹ ہمارے پاس جی کیا رہ گیا ہے ریڈ مور ریڈ مور میں کیا ہوگا کیا آپ کچھ لکھ رہے ہیں اس کا ریڈ مور ہوگا فضولہ یہ تو آگے جی یہ کچھ اور چیزیں ہیں سائٹ سائٹ کا لوگو ہے سائٹ کا لوگو اگر لگانا ہو تو یہ سائٹ کا لوگو اس طریقے سے آ جاتا ہے ہم نے یہاں پہ تنی لگانا کی اوپر سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اور کون سی چیزیں ہیں میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو سائٹ کا ٹائٹل جو ہم پیچھے سے کر لیتا ہے یہاں سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لوگو بھی ہم ویسے ہی لگا سکتے ہیں پیج کا ٹائٹل بھی ہم ویسے بنا لیتے ہیں نیوگیشن مینیو بھی ہم نے بنانا سیکھا ہوا ہے سرچ فورم بھی ہم نے وہ سرچ کا بٹن لگانا سیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا ویجٹس کے مدد سے اور سائٹ مائپ کی بات آ جاتی ہے تو سائٹ مائپ میں دیکھ لیتے ہیں ہم کے کیا آتا ہے سائٹ مائپ آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ سائٹ مائپ میں آ گیا کہ آپ کے جو مائپ ہے اس میں اس طریقے سے پیجز بنے ہوئے ہیں ٹھیک اور یہ کٹیگریز ہیں یہ آپ کے سائٹ کا سائٹ کا بسکلی سٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ کی کٹیگریز کون کون سی ہیں ٹھیک ہے پیجز کون کون سی ہیں اور پیجز کو کس طریقے سے رکھا ہوئے آپ نے یہ ساری چیزیں ہیں اس کی آرڈر وائز رکھا ہوئے سارے آپ کے پیجز ہیں ٹھیک ہے جی اوکی سو ایلیٹس موو اہیڈ اور کوئی چیز رہ گئی ہو سنگل پوسٹ ٹائٹل پوسٹ اگزرپٹ فیچر ڈیمج اچھا اس میں کیا ہے جی آگے کہ جب آپ کو پوسٹ یہ پوسٹ کے میں ابھی تو ہم پیج بنا رہے ہیں ویسے لیکن یہ پوسٹ کے درمیان آپ کو کام آ سکتی ہے کہ اگر آپ نے پوسٹ کا ٹائٹل کو لکھنا ہے ویسے تو آپ خود ہی پوسٹ کا ٹائٹل وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی پوسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کا ٹائٹل لکھنا ہے یہاں پہ تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جی کیا ہو سکتا ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں پوسٹ اگزرپٹ ہے اگزرپٹ میں نے بتایا تھا کہ کون سا ٹیکسٹ ہوتا ہے فیچر ڈیمج کا بھی بتا دیا تھا آتھر بکس ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے نا کسی بھی پوسٹ کہا کہ it is written by admin یا جو بھی ہوتا ہے اس کو آتھر بکس کہتے ہیں شو پروفائل پکچر آف کر دیں آپ آن کرنے آپ کی اپنی مرضی ہے ڈسپلی نیم ٹھیک ہے کرنٹ آ آتھر جو اس وقت ہوتا ہے اب ہماری ویب سائٹ کا اس وقت ایڈیٹر ایڈمن ایک ہی ہے اور اس کا جو نیم ہے وہ ایڈمن ہے آپ اس کو چینج کر کے شراز کر لیں کچھ بھی کر لیں اپنی لحاظ سے مطلب جو بھی آپ کا آتھر نیم آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے شو کروانا ہو کہیں پہ آتھر نیم تو آپ اس طریقے سے کروا سکتے ہیں ریسٹ جی میرے خیال سے اس میں اب کوئی ایسی ایلیمنٹر میں کوئی hard and fast اچھی چیز تو نہیں رہی جو ہم نے کرنے والی رائے گئی ہو جو نیچے وہی چیزیں ہیں جو ہم نے کر لی ہیں اچھا ابھی میں ایک دو منٹ کا یہاں پہ گیپ لوں گا آپ لوگوں کے الیمنٹر کے لیٹر جو question ہے جو الیمنٹر ہم نے کیا ہے تین دن ہمیں لگے ہیں جی ایک دن free والا کیا کل بھی ہم نے premium کیا اور ابھی آج بھی ہم نے تیس منٹ میں جو remaining features کو اس کو cover کیا ہے میں ایک دو منٹ یہاں پہ یہ ویٹ کروں گا آپ لوگوں کے جو بھی question ہے regarding الیمنٹر آپ write down کریں تاکہ پھر ہم اس کو complete کر کے ایک نئے topic کی طرف چلیں جس میں ہم بالکل scratch سے zero سے start کریں کہ کیا ہوتا ہے کیا business ہوتا ہے کس طریقے سے workout ہوتی ہیں چیزیں اس میں عرفان پرو کی میں نے installation کا کل بھی بتایا تھا بلکہ میں نے آپ کو دو دفعہ repeat کر کے دیا تھا کہ آپ نے version change کرنی ہے میں تھرڈ دفعہ بھی آپ کو بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے elementary free والا install کیا اس کے بعد آپ نے پریمیر والا install کیا اس کے بعد آپ نے آجانا ہے ادھر tools میں tools میں آنے کے بعد version control میں آجانا ہے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا پرو والی version کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا آپ نے ٹھیک ہے اس کو جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں اس کی version کو یہاں پہ میری طرح same as it is آپ ایسے ہی کر لیں ٹھیک ہے two point eight point two point eight point five اس طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی کوئی اور question سر اگر elementary میں websites بن سکتی ہیں تو دوسری language کیوں جوز کی جاتی ہیں سر first of all elementary language نہیں ہے یہ ایک page builder ہے ٹھیک ہے which is based on our wordpress page builder ٹھیک ہے جب ہمیں خالص دودھ ویسے کسی hotel سے مل جاتا ہے تو باقی companies کو بنانے کی کیا ضرورت ہے تو ہر ایک نے اپنے لحاظ سے ایک product کو launch کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب page builders اور بھی ہیں بیون بیلڈر بھی ہے اس کے علاوہ ٹی وی بیلڈر بھی ہے پہلی لیکچر کے بعد کہ آپ نے ان چیز کو explore کرنا ہے ویجویل کمپوزر اس کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے بیون بیلڈر ہے وہ بھی سیم ایسے ہی کام کرتا ہے elementary آگیا تو وہ بھی ساری چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد ڈی وی بیلڈر بہت اچھا بیلڈر ہے وہ بھی ڈی وی کو بھی دیکھیں آپ اور رہی بعد دوسری languages کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں php based کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہیں پہ جو programming languages کی بات ہوتی ہے کہیں پہ Python آجاتا ہے Python data sense مہم کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے Python کے مدد سے آپ scrapping کا کام کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے Python کی مدد سے آپ اور کافی چیزیں سر انجام دے سکتے ہیں تو ہر ڈیفرنٹ languages ہوتے ہیں ہر ایک ہی کچھ اپنی specialization ہوتی ہے تو آپ کچھ چیزیں کسی چیز سے achieve کرتے ہیں کچھ چیزیں کسی چیز سے achieve کرتے ہیں Python is not the end of the world Python پہ ساری چیزیں ہتم نہیں ہو جاتی ہیں یہ ایک چیزیں ہیں میں نے جو بتا دی ہے کہ آپ اس skill کو بیج سکتے ہیں ابھی میں اس کے بعد Fiverr PC کی چیزیں دکھاؤں گا جو لوگ شرف Elementor Pro پہ کام کر کے اپنی services بیج سکتے ہیں سروو کامرس کے بعد child theme online website کا کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے کہ اکانٹلی اور تھوڑا بہت child theme editing میں ایڈٹنگ بھی میں جی میں اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ ہم e-commerce جب ویب سیٹ سیٹ اپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم child theme کے ساتھ ہی اس چیز کو کریں گے ساری چیزیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم نے child theme creation کا اچھا جی کوئی اور related to Elementor question میرے خیال سے اور نہیں ہے چلے ہوں بھی تو آپ پوچھ لیں میں تب تک آپ کو کچھ Fiverr کی چیزیں بتا دیتا ہوں میں Fiverr.com پر آیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں Elementor Pro کی کتنی services ہیں یہ دیکھیں WordPress website with Elementor Pro 10,000 لوگ ہیں جو صرف یہی چیزیں دے رہے ہیں and this person I personally know this person عبدالباسط اور اس کی میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف ایک سال پہلے یہ اتنا سٹرگل کر رہا تھا اس کو کوئی آرڈر بھی نہیں مر رہا تھا ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں he is just like a gem ٹھیک ہے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے actually نا اور بہت زیادہ پرانا نہیں یہ دیکھیں May 2020 اور اس کو میرے خیال سے first order May, June, July, August کہیں تقریباً دو تین منت کے بعد آیا تھا and after that he is unstoppable ٹھیک ہے اور وہ ساری چیزیں ایمیج دیکھیں ایمیج دیکھیں کتنی بہترین قسم کی ایمیج ہے ٹھیک ہے اور ویب سیٹس ایلیمنٹر پرو پلس آسکرا مطلب ایک بہترین قسم کی یہ ایمیجز ہیں یہ ساری کی ساری آپ ایمیجز دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑے بہترین قسم کے بنے ہیں ہر چیز اچھے انداز میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے میری خیال سے بھی آج کل کی کام نہیں کر رہا کسی اور جگہ لگا ہوا بیزی تو میں نے اس کی سٹرگل مطلب خود بھی دیکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آسکرا ایک تھیم ہے ٹھیک ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایلیمنٹر کے ساتھ بڑا یوزر فلینڈلی تھیم ہے ایلیمنٹر پرو پلس آسکرا پرو ٹھیک ہے تو اس میں یہ کر کے آ رہا ہے پہلے جو بیسیک پیکج جس میں یہ پچیس روپیا لے رہے ہیں ایلیمنٹر پرو آسکرا ایجنسی پروکو بلوک ڈیور ڈومین یہ کچھ تھیمز ہیں ٹھیک ہے جو وہ صرف آپ کو انسٹال کر کے دے رہے ہیں اس میں سٹینڈرڈ میں وہ کر رہے ہیں تین سے چار سیکشن آپ کے لینڈنگ پیج وغیرہ بنا دے گا ہوم پیج سیٹ کر دے گا ایلیمنٹر بلڈر کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں آٹھ ہزار میں اور ایڈ ڈی اینڈ پچاس ہزار میں وہ ایک کمپلیٹ ویبسٹ بنا کے دے رہے ہیں ریسٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ایلیمنٹر پرو میں یہ رینک بھی کر رہا ہے وہاں پہ اسی سرچ منجن میں پہلے نمبر پہ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایلیمنٹر پریمیم یہاں بھی بھی دیکھیں آرڈریس کا کیو میں بھی لگا ہوا ہے ایلیمنٹر پرو کے ساتھ اس نے ویبسٹ بنائی رہی ہے تھوڑا سا آپ نے گوگل بھی تو کرنی ہے نا چیزیں چیزوں کو گوگل کیا کریں لرن کیا کریں کہ آپ چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک چیز آپ کو میری اس کو یوٹیلائز کرنا سکھیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے کام کس طریقے سے کیا مطلب یہ کسی کلائنٹ کا اس نے کام کیا ہوا ہے اور یہ ساتھ ایمج ہے آپ کے پاس اس ایمج کو کپی ایمج اڈریس کرو یہاں بھی اس کو رکھو اس کو زوم کرو اس کو دیکھو اس نے یہ ہیڈر بن گیا ہیڈر جیسے ہم نے بنایا تھا اس نے یہاں پہ یہ ایمج لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے سرچ کا بٹن لگایا ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ایلمنٹر سے پاسلی بنیں تین سیکشن پرائیس کے ٹیبل کی طرح کہ اس نے تین سیکشن بنائے اور یہاں پہ ایک ایمج لگا دیا ہے اس کے بعد اس نے یہ کروئے گا انداز میں یہ چیزیں کی ہیں اگین یہ تین پیکج ہیں اس کو دوسرے زوم آؤٹ کر دیا ہے یہ لے رہا ہے اس کو اس نے ایک دو تین چار پانچ سیکشن میں ڈیوائیڈ کی ہے اس کو اس نے ففٹی ففٹی میں رکھا ہے یہ سارے اس نے چیزیں اس طریقے سے بنائیں گے لینڈنگ پیجز یہ ایلیمنٹر سے سب پاسیویل ہیں ایک ایک ایلیمنٹ کو میں نے آپ کا جوز کرنا سکھا دی اب آپ ایٹس اپ ٹو یو ایکچولی کہ آپ کیسے کرتے ہیں ان چیزوں کو یوٹی لائز کیسے کرتے ہیں یہ اس کو دیکھیں آپ کوپی ایمج ایڈریس یہ دیکھیں اگین ہیڈر دن ایمج اگین یہاں پہ ڈسکریپشن یہاں پہ ایمج بیک پہ آگئی یہ سیکشن بنا دی ہے اس نے اور یہ سارے چیزیں اسی طریقے سے سیکشن سیکشن بنتے جا رہے ہیں اور یہ سب ایلیمنٹر سے کی ہے اس نے باقی لوگ بھی یہاں پہ ایلیمنٹر پہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.6 سے اس کی ویسی ریٹنگ لیکن اس نے بھی کچھ ایسی طریقے سے ایلیمنٹر پرو سے ویب سیٹس بنائی ہیں اگر میں دیکھ سکوں یہاں پہ اس نے کسی کلائنٹ کے کام کی ایر ویو پڑا ہو تو یہ دیکھیں جی یہ اس نے بنایا ہے یہ دیکھیں ایلیمنٹر پرو سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں تو ذرا تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا آپ جس کو میں کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر نہیں بن جاتے ہیں اب آپ نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے ان چیزوں کو یوٹیلائزیشن آپ نے سیکھ لی اب دیکھنا آپ کے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں دیزائن آپ اس کو کیسے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں سارے فنکشن ایلیمنٹر میں موجود ہیں ایک ایک کو ہم نے سیکھ لیا اب اس کو کیسے آپ نے سیکونس کے ساتھ کیسے رکھنا یہ ایٹس اپ ٹوڑیو کہ آپ کیسے ان چیزوں کو الائن کر کے ان چیزوں کو جوز کر کے سیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ان سے باہر نہیں بنی ہوئی ایلیمنٹر سے انہوں نے سپیسپیکلی لکھا ہوا ہے کہ ہم ایلیمنٹر سے ہی آپ کی ویب سیٹ بناتے ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں جی کوئی ویب سیٹ دکھا دیکھیں ایکسلنٹ سرورس ہے یہ بھی اتنا چا کام کریں گے تو آپ کو ہزار ویب سیٹس کا آئی ڈیا مل جائیں گے اس طریقے سے جو ایلیمنٹر سے بنی ہوئی ہے یہ ویب سیٹ بنانا مشکل ہے کوئی اس طریقے سے یہ لیں جی اس کو کرتے ہیں اور یہ اس کو بھی اپن کر لیں یہ لیں اس میں کیا مشکل ہے اس میں ایک آمرس کی فنکشنالیٹی ہے اور وہ بھی آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک آمرس کیسے ہم کر سکتے ہیں جو ایک آمرس کے بغیر ہیں چیزیں وہ بھی ہم دیکھ لکھتے ہیں یہ لیں جی یہ رہا یہ وہی سیکشن رہے ہیں یہ سارے چیزیں بازگات آپ کو کچھ چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں آپ نے مطلب کلائنٹ کی ویب سیٹ پر تھوڑی کسٹمائزیشن ہی کرنی ہوتی ہے موونگ بیک تو ٹوپک اچھا جی ابھی کوئی اور میرے خیال سے پھر کسی کا کوئی بھی قویسچن نہیں ہے آگے چلیں جی ہمارے جو ٹوپک کے کارمرس کی طرف ہم نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا یہ الیمنٹر پرو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں اب دوبارہ سے زیرو سے اس میں دیکھنا ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں پھر ہم میرے خیال سے اب آپ کو چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو آپ ایلیمنٹر کے اوپر سپیسفک ویب سائٹ بھی بنا کے کہ آئی ویل ڈیزائن یور ویب سائٹ یوزنگ ایلیمنٹر یا آئی ویل ڈیزائن ایلیمنٹر پرو ویب سائٹس ان ویب سائٹس اس طریقے سے کر کے کہ آپ وہ بھی بہی سکتے ہیں سر بھی ویب فائیور میں جو گی گی مجھ بنائیں گے بنائیں گے ہیں وہ سیمپل ہے یا کلائنٹ کی ویب سائٹ ڈیزائن کے ایمج ہے اچھا وہ جو میں ابھی دکھا رہا تھا وہ ایکچلی کلائنٹ کی ویب سائٹس کے ایمجز ہیں چلیں جی بہتر ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے تو اوکے جی اب ہمارا جی نیا ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے that is e-commerce تو اس کو ہم سٹارٹ میں لے کے چلتے ہیں ایک ویب سائٹ کی میں اگزمپل بھی دیتا ہوں ایکچلی اس میں میری اپروچ آپ کو یہ ہوگی کہ میں نے جیسا آپ سے پرومیس کیا تھا اکارڈن ٹو مائی کمیٹمنٹ کہ میں آپ کو پورا بزنس پلان دوں گا تاکہ آپ صرف فریلانسنگ تک لیمٹیڈ نہ رہیں فریلانسنگ بھی آپ کریں کسی کو اگر e-commerce ویب سیٹ کسی میں بنوانی ہے یا کوئی ایشو ہز میں وہ بھی کریں آپ لیکن ساتھ میں آپ کو میں پورا بتا دوں گا تاکہ آپ کو کبھی اپنی چیزیں بھی بیچ نہیں پڑیں تو آپ کو ایشو نہ ہو تو اگین اگر آپ گفت کو ابیوز کریں گے تو فردر گفت کوئی نہیں دیتا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو بیٹے پر گفت دیا ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس نے اٹھا کے پھینک دیا ہو اگر پھینک دیا ہو تو آپ دوبارہ نہیں دیتے ہوتے تو ایلیمنٹر پریمیوم کا آپ کو گفت ملا ہے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کریں اگر ابیوز کریں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے میرا تو کچھ نہیں بگڑنے والا میرا صرف اتنا رقصان ہوگا کہ مجھے وہ کسی اور ڈیزرونگ کو دینا چاہیے تھا جو میں نے آپ کو دے دیا بس میرے لیے یہ اتنا ہوگا لیکن ای نو دائر کہ آپ سب لوگوں کو ضرورت تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹوٹیلائز کریں گے ابھی جو e-commerce کا ہے اس کا میں complete business plan دے رہا ہوں جس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں کام کیسے ہوتا ہے again it's not in our course but it will be a bonus for you e-commerce website development تو ہمارے course میں ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو آگے چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا جیسے ابھی میں use کرتا جاتا ہوں چلیں جی e-commerce ہوتی کیا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے what is e-commerce e-commerce میں یہ ہے کہ جیسے آپ دکان سے دودھ کا ڈبا لینے گئے اس کو پیسے دیئے آپ نے اور دودھ کا ڈبا لے کر آپ گر آگے اگر اس کو اسی چیز کو اپنے کسی website کے transactional way سے کر دیا e سے مراد ہوتا ہے electronic ٹھیک ہے e-commerce commerce کہتے ہیں trade کو تو آپ نے اسی چیز کو اگر online کر دیا دراز سے آپ نے کوئی چیز کے لیتے ہیں دراز سے آپ نے کوئی ہنٹری مگوا لیے تو وہ e-commerce کے زمرے میں آ جاتا ہے اس حصے میں آ جاتا ہے تو e-commerce اب کیوں کرنی چاہیے دیکھیں کوئیڈ آیا تو کوئیڈ کے بعد پاکستان میں بھی یہ ریالائز ہونے لگ گیا کہ بھائی اب e-commerce کی ضرورت ہے آج introduction ہی ہوگا آج ہم ابھی website تو نہیں develop کرنے جا رہے آج اس کا میں intro دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب e-commerce بھی جب ہم کیا کرتے ہیں اس کو sorry e-commerce کہہنا لگتا ہے اب جب کوویڈ آیا تو کوویڈ میں آپ نے دیکھا جب سٹارٹ میں لاکڈاون ہوا تھا 2020 اپریل تو ہر چیز جب بند تھی تو تب بھی ایک چیزیں کھلی تھی دراز تب بھی چل رہا تھا ٹھیک ہے آن لین ڈیلیوریز تب بھی چل رہی تھی جب ساری شاپس بھی بزار بند ہو جاتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عید بھی آئی تو عید کے اوپر بھی جو آن لین شپنگ اس کا ٹرینڈ بڑھ گیا تو پاکستان میں بھی ریالائز ہونے لگ گیا کہ now this is the time to purchase things on-line it's time to do things smart دراز پہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت اپنے سٹورز بنایا اور ابھی وہ علاقوں میں کما بھی رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے کامرہ سٹور بنائے وہ بھی بنا رہے ہیں میں یہاں پہ ایک ایجمپل دیتا ہوں ایک وقت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو میں جانتا ہوں پرسنلی سلیکشن ڈاٹ پی کے ہے جیسے یہ ایک ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ان کے پاس کیا ہوتے ہیں میں ان کی ویسے تو ابھی انہوں نے کافی چیزیں کر دی ہوئی ہیں لیکن ان لوگوں کی جو سپیشیلٹی ہے یہ تھی انسٹیچ سوٹس کی انسٹیچ فیمل سوٹس ٹھیک ہے سٹیچ ہوں گے تو اس میں ایشو آجاتے ہیں ریٹرن بہت ہو جاتا ہے تو انسٹیچ جو سوٹس ہوتے ہیں یہ تقریب بیسیکلی ان کو ڈیل کرتے تھے اب انہوں نے میری خیال سے جب کوویٹ سے پہلے تک ان کی سیل ہوتی تھی مہینے کے پچاس ہزار ستر ہزار اسی ہزار کی سیل پرافٹ کی بات نہیں کرتا لیکن کوویٹ کے چھ ساتھ اٹھ مہینوں کے بعد ان کی سیل ایک کروڑ سے پلیس تھی ٹھیک ہے ون کروڑ پلیس تھی ان لوگوں کی دیار فرامل دان ٹھیک ہے تو یہ اس ویب سائٹ کی کیس ٹڈی میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے پیک پکڑا تھا ان دنوں میں اور یہ ویب سائٹ ویڈ پریس پر ہی بنی ہوئی ہے I guess yes it is based on ویڈ پریس پیج بیلڈر انہوں نے ساتھ تھوڑا یوز کی ہے WP بیکری ایک ہے WP بیکری میں نے کہا آپ کو وہ بھی ایک پیج بیلڈر ہے انہوں نے ویسے یہ ویڈ پریس کیا ہوئے ٹھیک ہے تو ساتھ انہوں نے theme کون سا use کی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے آپ لکھیں theme انہوں نے cla use clothe theme use شاید میرے پاس یہ پڑھا ہوا اگر ہوا تو یہ بھی میں share کھر مو انہوں نے theme use کیا ہوئے 69 ڈالر کا جو ہوتا ہے i will see if i have that مشکل ہے لیکن دیکھوں گا تو یہ اس طریقے سے theme ہے جو انہوں نے بھی use کیا ہو ہے same ابھی یہ load ہو رہا ہے page یہ اس کی layout کے style ہیں کچھ home home classic home video home static home instagram shop تو یہ انہوں میں سے کسی کا جو ہے وہ رکھ کے آئی گیس یہ تھا پتہ نہیں کیا تھا یہ والا تھا وہ کوئی اور تھا تو یہ انہوں نے use کیا ہوئے اپنی website کے پر یہ بھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے انہوں نے بھی ٹاپ پہ یہ لگائی ہوئی ہے یہ چیزیں تو یہ سمتھنگ لائک دیٹ یہ اسے ملتا جاتے یہ اسی کا ڈیمو ہے اسی میں آپ ڈیسائنڈ کر سکتے ہیں ملتا 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 تھے کچھ لوگوں کے پاس ایسے تھا کہ ان کو آڈر آیا جب اسی چیز کا تو انہوں نے دکان کے ساتھ کونٹیکٹ آگے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی آئے تو ہم یہ آپ سے لے لیں گے اور کچھ انیونٹری بھی رکھ لیتے تھے جو زیادہ بکھنے والی چیزیں تھیں جیسے یہ بیسٹ سیلنگ پروفٹ پروڈکٹس میں انہوں نے کچھ انیونٹری رکھ لی جیسے ہی آڈر آیا یہ انہوں نے ان کے سارے کلرز میں فوٹوگرافی کروائی ہوئی ہے اگر کوئی کریدنا چاہے یہاں سی ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد پروسیڈ ٹو چیک اوٹ کے اوپر جاتا ہے اور پروسیڈ ٹو چیک اوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ اپنی ساری چیزیں ڈیٹیل کرتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے دو آپشن رکھے ہوئے کہ آپ کیش آم ڈلیوری کر دیں کہ جیسے ہی آپ کے گھر میں آپ کا جو ہے پارسل پہنچے گا ان کو ڈلیور کر دیں گے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈریکٹ بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں آرڈر آئی ڈی ایز دی پیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آرڈر آئی ڈی ہوگی نا جیسے ہی آپ چیک اوٹ کرتے ہیں آپ کو آرڈر آئی ڈی مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس آرڈر آئی ڈی کو جو ہے نا اپنا ریفرنس نمبر بنا کے پیمنٹ کریں your order will be will not be shipped until the funds have cleared in our account وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آرڈر جیسے ہی آپ کے پیسے ہمارے آرڈر آئی ڈی سے تو ہم ہم جو ہے نا اس کے بعد ہی ship کریں گے ادروائز نہیں پاکستان میں ڈریکٹ کوئی پہلے ٹرانسفر کرتے ہی نہیں ہے اتنے لوگ زیادہ کرتے ہیں آہ پریفر cash on delivery کو کہ جیسے ہی آہ deliver کیا جائے تو وہ وہاں پہ cash on delivery کر جاتے ہیں آہ آہ اچھا جی یہ چیز ہو گئی کہ اب introduction اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے آہ اس میں چلی کیا کرنا ہوتا ہے کن چیزوں کو لے کر جانا ہوتا ہے اس میں میں بیزنس plan تھوڑا سا آپ کو لکھ دیتا ہوں اس کا اس میں basically آپ کیا ہوتا ہے جی آپ کی جو product price ہے نا اچھا آپ کا جو پروڈکٹی پرائس ہے نا کوشش کریں اگر آپ نے اپنا ایک کامرس ٹور بنانے ہے تو کوشش کریں اس میں ہارڈ ڈ فاسٹ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہارڈ ڈ فاسٹ ٹولز نہیں ہیں پروڈکٹ پرائس آپ کی نیر اور اب آب ون کے آپ کی ایک ہزار سے اوپر یا ایک ہزار سے کم تک قیمت ہو تو وہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کرشن پوچھا ہوگا کہ سر ایسا کیوں ہے یہ پرائس کا تھوڑا ساپ کیوں کہہ رہے ہیں the reason is that کہ کچھ پروڈکٹس واپس بھی ہو جاتی ہیں آپ کیش آن ڈیوری اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹی سی ایس کے ساتھ لپرڈز کے ساتھ ایمنڈ پی والوں کے ساتھ تو جب انہوں نے کیش آن ڈیوری آپ نے رکھا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے بیج دیا انہوں نے اپنی دو سو تین سو روپے چارجز تو لینے ہی لینے ہے ٹھیک ہے آگے کسٹمر کو پسند نہیں آتا وہ ریٹرن کرنا چاہ رہا ہے تو ریٹرن تو وہ کر دے گا لیکن آپ کو جو شپمنٹ کی فیس ہے وہ بھی پڑ گی اگر آپ کی پروڈکٹ کی پرائس ہے سو روپے آپ نے دو سو روپے اس پر شپمنٹ کا ڈال دیا تو وہ تین سو روپے تو ایک سو روپے کی قیمت کے پیچھے تین سو روپے ایکسٹرا تو کوئی کسٹمر بھی نہیں پیگ کرے گا پہلی بات اور اگر پیگ کر بھی دے تو اس میں آپ کو کیا بجے گا ٹھیک ہے تین سو تو آپ نے ادھر دے دیا آپ کہاں اس میں کتنا سے مارجن رکھ لیں گے کہ آپ اس کو بھیج سکیں اچھے مارجن کے ساتھ ٹھیک ہے تو دراز پہ تو چھوٹی ہی پرائس والی چیزیں چل جاتی ہیں دو چار سو والی یہاں پہ کوشش کریں آپ کی آٹھ سو سے بعد ہزار دو ہزار پندرہ سو اس میں ہو کیونکہ اگر ہزار اب یہاں پہ پانچ ہزار سے اوپر بھی چلے جائیں تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی سیل کم ہو جاتی ہے لیکن ہزار دو ہزار پندرہ سو پچی سو تین ہزار تک کی بریکٹ میں بڑی اچھی چیزیں بک جاتی ہیں اب یہاں پہ کسٹن پیدا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ریٹرن ہے پاکستان میں جو ای کامرس میں ریٹرن ریٹ ہے یہ اراؤنڈ ٹونٹی پرسنٹ ہے سو ہمیں سے تقریباً پندرہ بیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریٹرن کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریٹرن ریٹ کم بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں تقریباً پانچ سی پرسنٹ ہے پاکستان میں تھوڑا زیاد ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے اور تھوڑا سا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ چلے واپس کرتے ہیں ہم اس چیز کو لیکن سٹل اٹس بینیفیشل ناؤ پاکستان مارکٹ اس گٹنگ مچور پاکستان کی مارکٹ مچور ہو رہی ہے اب اس میں یہ چیزیں بہتر ہوتی جاری ہیں ڈے بائی ڈے اب جی یہاں پر اب اگر ٹونٹی پرسنٹ ریٹرن ریٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا سنیریو کہ آپ کے اگر پروڈکٹ کی پرائیس ہے آپ کو ملے آٹھ سو روپے کا آپ نے بیچا اٹھارہ سو روپے کا تین سو شپمنٹ کا بھی نکال دو باقی چیزیں بھی چلیں آپ کا اگر سکس ہنڈرڈ بھی نیٹ پروفٹ تھا تو آپ کا ایک پروڈکٹ اگر بک گیا اس کا چھے سو پروفٹ آپ کو ملے ایک ریٹرن بھی آگیا تو سٹل آپ تین چار سو پروفٹ میں ہیں دو چار سو آپ آپ کا جو ٹی سی ایس کا یا جو بھی آپ کا کیش اون ڈریوری کا تھا وہ خسارہ نکل جاتا ہے تو آپ کو اس چیز کی لوجک سمجھ آئی ہے کہ کیوں ہماری پروڈکٹ پرائیس آٹھ سو ناؤ سو ہزار یا نیر ہزار ہزار ہو یا ہزار سے باب ہو یہاں تک کلیر ہے یا کسی چیز کو یہ ابھی بھی اس میں کنفیوجن ہے کمنٹس میں مجھے بتائیں تھوڑی ایکٹیوٹی شو کیا کریں کمنٹس میں مجھے بھی بتا چلے کہ آپ لوگ زندہ ہیں ٹیک ہے کلیر ہو گیا اچھا جی ایک تو آپ کا یہ کرائیٹریہ ہونے چاہیے اور انشاءاللہ یہ جو میں کرائیٹریہ بتا رہا ہوں نا آپ کو اگر آپ ان چیزوں کو لے کر سٹارٹ کریں گے کوئی بھی اپنا بزنس تو انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کے بینیفیشل ہوں گے یہ چیزیں نارملی آپ کو نہیں بتائی جاتی ہیں آپ سمپل سا آپ کو کہا دیتنا ہے کہ کامرس بنائے اور سٹارٹ کر دیں ایسے نہیں کرنا آپ نے انشاءاللہ ساری چیزوں کو بہتر طریقے میں آپ نے اچھا پروڑک پرائز کا ہو گیا اس کے بعد جی آپ کی اس میں چارجز کیا آ جاتے ہیں اس میں اس کے علاوہ جی آپ کا آپ کے اوپر جو ڈلیوری چارجز ہیں سی او ڈی چارجز کیش آن ڈلیوری چارجز سی او ڈی میں نے لکے دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھ جاتے ہیں آپ کو تقریباً 200 پلس ہیں ہم اس کو سیف سائٹ 300 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہ بھی چیز ہو گئے کہ آپ کی فر اگزمپل ہماری پروڈکٹ اب ہم نے چوز کر لی اس کی پرائز ہے جی ایک ہزار کی اب ایک ہزار کی یہ نہیں کہ آپ دکان سے گئے اور آپ کو ایک ہزار کی مل گئی ایسے نہیں ایسے نہیں کرنا ہم نے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں ہول سیل پہ جہاں بھی ملتی ہوں لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ شالم مارکٹ ہے شاید اور شالم ہی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہاں سے یا اگر کسی کو کوئی کلوتنگ کو ڈیل کر رہے کلوتنگ کو ڈیل کر رہ ٹھیک ہے وہاں سے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو وہ آم کسٹمر کو ریٹ دے رہے ہیں آم کسٹمر کو وہ ہزار کا بیچ رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا کے چلیں ایک پیس مجھے بھی دی دو ایسے نہیں آپ نے یہ اب اپنے ریفرنس اپنے لنکس میں دیکھنا ہے کہ کون سی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں پہلے تو اپنے پروڈکٹ ریوز کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہول سیل ریٹ پہ کہ جو مارکٹ میں چیز بارہ چودہ سو کی بکریہ آپ کو سستی میں ملے جتنی سستی ملے کی اتنی فیدے میں ہیں اب جیوری جو ہے یہ فیملز کی ہوتی ہے آرٹیفیشل جیوری یہ بہت ڈیمانڈنگ چیز ہے اب ان کی دکانوں پر ریٹ دیکھ لیں اور آپ لاہور کی جو مارکٹ ہے نا شاہ الام ان میں جا کر ریٹ دیکھ لیں آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ آپ نے آگے لوکیٹ کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو لحاظ سے اگر کوئی آپ میں سے اپنے خود کسی کا ذاتی کو اس طریقے سے کاروبار ہے تو اس کے لی چیزیں بیچ رہے ہیں اب وہ آن لائن بیچنا شروع کرنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ویسے ہی ایک golden opportunity ہوگا ان لوگوں کے لیے جو آرڈی ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو manufacture بھی خود کر رہے ہیں تو انہوں نے بس سیل آؤٹی کرنا ہے اس کو انہوں نے کسی سے خرید رہا نہیں ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے میں یہاں پر سیپرٹ لکھ دیتا ہوں ڈراؤپ شپ مارڈل مارڈل اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں چونکہ clothing کی بات کرنا ہوں تو ایک suit کی ہی example لے لیتا ہوں کسی اپنے ایک suit کی picture آپ نے جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہیں آپ کہہ لیں ایک shirt کی picture لگائی ہوئی آپ اپنے website کے اوپر اور وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کو order place کر دیتا ہے اب آپ نے کیا کیا کہ dropship مارڈل میں کہ آپ نے جو picture لی تھی کسی دکاندار سے اب اس سے کہتے ہیں کہ اس color کا یہ suit مجھے چاہیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اب آپ کو order ادھر سے confirm ہو گیا آپ نے اپنے پاس انویٹری نہیں رکھی ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے confirm کیا ادھر سے اس سے suit اٹھایا اس کو آپ نے ہزار دیا یا آٹھ سو دیئے ادھر آپ نے اٹھارہ سو کا bill بنا کے ship کر دیا آپ کا بیٹھے بیٹھے بچ گیا آپ کو کچھ پیسے ٹھیک ہے آپ کی کوئی مطلب آپ کو چیز رکھنی بھی نہیں پڑی دوسرا option یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے inventory لے لیتے ہیں inventory میں ظاہر ہے آپ کو investment کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو چیز stock آپ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور stock کو بیچ دیتے ہیں inventory کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں margin آپ کو زیادہ ملتا ہے dropship میں آپ کو margin کام ہوتا ہے کیونکہ dropship میں تو یہ ہوگا نا کہ order آیا پھر یہ آپ نے ایک ایک پیس کر کے وہاں سے بیجا inventory میں آپ کو کٹھا سمان اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں اور احساس تا بیچتے ہیں تو یہ دونوں sides ہوں گی اس کی dropship model بھی ہوتا ہے اور inventory model بھی ہوتا ہے اب آپ ان میں سے بھی کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کو تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں کلیرہ جی یہاں تک COD والی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی اچھا COD کہتے ہیں cash on delivery ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو فار ایکزمپل میں سیالکورٹ میں بیٹھا ہوں گا تو مجھے اگر ایک یہاں پہ ایک ایک آجاتا ہے order آجاتا ہے تو میں نے اس کو customer ہے بیٹھا ہوا اسلام آباد میں تو میں نے اس کو اسلام آباد میں کیسے بھیجنا ہے obviously i need to have a shipping company for that ٹھیک ہے میں اس کو خود تو نہیں لے کے اسلام آباد جانا کہ بھائی صاحب میں آپ کا سمجھ لے کے آپ پہنچ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ کا account بنتا ہے ٹھیک ہے courier companies کے ساتھ اس میں courier companies M&P بہت اچھی ہے ٹھیک ہے M&P کی company TCS بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کے علاوہ lipids آجاتا ہے fed اور بھی کچھ آجاتے ہیں اس طریقے سے کچھ network آجاتے ہیں چلیں ہم یہ تین ہی ویسے best ہیں lipids TCS M&P اب یہ کیا کرتے ہیں companies یہ آپ سے parcel لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے پیسے نہیں لیتے یہ یہ آپ سے parcel لے لیتے ہیں آپ کا اگر COD account بنا ہو COD کہتے ہیں cash on delivery ٹھیک ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز product آپ دراز سے کبھی چیز منگوائیے کسی نے cash on delivery پہ آپ اپنے گھر یا کسی اور جگہ سے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی چیز آتی ہے آپ وہاں پہ پیسے دیتے ہیں اور product رکھ لیتے ہیں تو یہ COD ہوتا ہے سارا اچھا اب ہوتا کیا ہے COD میں کہ آپ نے account بنا لیا اب آپ کا ایک suit parcel تھا آپ نے ان کو دیا وقار سیکیوری طرفی میں آتا ہوں تو آپ نے اس کو وہ suit دے دیا ٹھیک ہے آپ نے کہا اسلام آباد میں شکن address دیا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جی آپ کا suit لے کر چلے گے ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ کا ایک order تو نہیں آنا آپ کے تو پھر weekly انشاءاللہ اچھے ہاسے order آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن میں صرف ایک order کی example دے رہا ہوں اب وہ جاتے ہیں جی suit آپ کے bill ہے اٹھارہ سو روپیہ وہ جو ٹی سی ایس کا لڑکا ہوگا یا لپٹس کا یا امنڈ بی کا وہ ان کو order deliver کرے گا ان کے address کے اوپر ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو روپیہ لے لے گا ان سے ٹھیک ہے اب آپ کو کیسے payment ملے گی یہ question آتا ہے اس میں سے کیا ہوگا کہ ٹی سی ایس کیا کرتا ہے کہ چودہ دن کے اندر آپ کے جتنے بھی order ہوتے ہیں 14 days کے اندر ٹھیک ہے وہ 14 days کے سارے orders کی payment ان کے پاس آ جاتی ہے ٹی سی ایس کے بعد وہ اپنے تین تین سوس میں سے کٹ لیتے ہیں delivery charges جو اپنے ہوتے ہیں ان کے باقی کی payment آپ کے account میں وہ ایک دو دن میں پھر transfer کر دیتے ہیں امنڈ پی تین دن کے بعد ہی آپ کی payment transfer کر دیتا ہے اس لحاظ سے امنڈ پی تھوڑا بہتر ہے اگر کوئی return آجے اب question یہاں پہ ہوگا کہ return اگر کوئی return آجے آپ کا کسی customer کو کوئی چیز پسند نہیں آئی اور بعض وقت customer کو یہ ایسا address دے دیتے ہیں جو reachable ہی نہیں ہوتا یا کسی کو وہ reach کرنے کی try کرتے رہے کسی نے phone نہیں اٹھایا کسی نے کسی طریقے سے contact نہیں کیا تو یہ different reasons کی وجہ سے return بھی تو ہو سکتا ہے نا product آپ کا تو اگر وہ product return ہو جاتا ہے اگر وہ product return ہو جاتا ہے تو اس کے charges بھی obviously ٹی سی ایس تو نہیں کہے گا کہ return ہوا ہے ہمارا کیا کہ ہم تو گئے تھے وہ تو اپنے تین سو کاٹ لیں گے تو اس طریقے سے return کے بھی deduct ہو کے at the end آپ کو net balance مل جاتا ہے اور return product بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے دوبارہ آپ اس کو پھر کہیں اور جگہ بھی ship کر سکتے ہیں so this is all about کہ آپ کا COD میں سارا scenario کیا ہوتا ہے I hope so COD والی بات آپ کو clear ہو چکے ہوگی اب حمزہ کہا ہے کہ sir drop shipping کا بھی بتا دیجی کس طرح سے کی جائے میں نے local drop shipping کی بات کی ابھی میں international drop shipping کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ صرف local drop ship یہ ہوتا ہے drop ship میں basically کیا ہوتا ہے آپ ایک جگہ سے چیز لیتے ہو دوسری جگہ مہنگی بیج دیتے ہو ٹھیک ہے مثال کے 2 روپے میں حالکوٹ سے sports کا اسمان لیتا ہوں ایک football لیتا ہوں 200 روپے کا ٹھیک ہے کسی دکان سے لاہور بیج دیتا ہوں اور وہاں پہ ایک بند کو کہتا ہوں کہ 400 روپے کا football آپ کو مل جائے گا this is drop shipping اب میں خود نہیں football بناتا ہے نہ ہی مجھے بتا ہے میں نے یہاں ایک دکان سے اٹھایا اتنے کا اور وہاں بھی بیج دیا 400 روپے کا ٹھیک ہے this is called drop shipping جس میں آپ basically inventory کے خود ownership نہیں ہوتے آپ خود نہیں inventory رکھتے آپ جسٹ ایسا کہہ لیں کہ آپ market کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور آگے بیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی سر پاکستان پوسٹر والوں نے اس طرح کی کوئی cash on delivery system آفر گیا ہے i belong to a village tcs etc are away from village do you have any info اچھا وقار اس آپ کا question ہے کہ پاکستان کا جو cash on delivery system ہے اس کے بارے میں بالکل پاکستان پوسٹ نے recently ایک system launch کیا تھا cash on delivery کا لیکن میرے علم کے مطابق وہ ابھی اتنا جو ہے accurate نہیں ہوا tracking نہیں ہوتی وہاں سے customer کو پتہ نہیں چلتا وہ دن بہت زیادہ لگا دیتے ہیں ابھی تو ابھی اس کو تھوڑا سا time لگے گا مزید accurate ہونے میں although کہ اگر آپ پاکستان پوسٹ کو use کرتے ہیں تو جہاں آپ نے اتنے پیسے لگانے تھے 300 آپ کے charges پنیں گے سو روپے کے اندر اندر آپ کے delivery ہو جائے گی پورے ملک میں تو وہ تو سستہ تو بہت ہے وہ والا option ٹھیک ہے لیکن ابھی میرے خیال سے لوگوں کو اس میں issues آتے تھے کہ پاکستان پوسٹ میں دس دس دن ایسی بارسل پڑا ہوئے آگے وہ deliver نہیں صحیح کر رہے ہیں تو ان کو نہ تھوڑا شاہ بھی اپنی service کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے ابھی اس طریقے سے لوگ نہیں use کر رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اگر وہ اپنی service کو بہتر کر لیتے ہیں تو لوگ اس کو use کرنا شروع کھل دیں گے اکثر وہ deliver نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم customer کے پاس گئے customer ہمیں ملا نہیں آپ کا retail نہ آگئے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اکثر ظاہر ہے آپ کو بتا ہے اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں ہوں گے اگر وہ اس طریقے سے اپنی service بہتر کر لیں تو یہ باقی companies تو جلد ہی ان کا کام تمام ہو جائے کیونکہ وہ service بہت سستی ہے اچھا یہاں تک آپ کو جتنے بھی points میں نے ابھی تک کروائے ہیں ان کی سمجھ آ چکی ہے اب آگے چلیں COD dropshipping پاکستان post TCS والا کام بھی ہوگی COD والی question بھی انٹرٹین ہوگیا کوئی اور question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں میرے خیال سے بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ویسے Well I guess there is no more confusion here let's move ahead اچھا اب جی ہمارے پاس next آ جاتی ہے بات کہ اور کیا charges ہمارے پاس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ کے ads یا انسٹاگرام کی ads advertisement آپ ایسا کہہ لیں کہ پر پروڈکٹ آپ کو 150 روپیز آپ اس کے ایڈ کرنے roughly کہہ رہا ہوں کم زیادہ ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چلیں ہم نہ کوئی 150 روپیز اس کے ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پروڈکٹ بیچنی کہاں پہ کچھ تو ہوں گے آپ اپنے کسی cousin cousin کو کچھ کہہ لیں گے کہ بھئی ہم سے پروڈکٹ خرید تو ہم نے set up start کیا لیکن آپ ساری چیزیں ایسے تو نہیں بیچ سکتے آپ پھر پروڈکٹ بیچیں گے اپنی ایڈ چلا کے سوشل میڈیا کے اپنے انسٹاگرام فیس بک کے بغیرہ آپ کے اوپر جہاں پر آپ شاپ کے چیزیں بنی ہوں گی وہاں پہ آپ اپنی ایڈ چلائیں گے اور وہاں پہ چیزیں بیچیں گے for example یہاں پہ آپ یہاں پہ میں فیس بک پہ آتا ہوں یہاں پہ آپ جناب لیکھ سکتے ہیں رائک میں کہتا ہوں یہاں پر کہ کیا کہتے ہیں اس کو سلیکشن ڈوٹ پک ہی دیکھ لیتے ہیں اگر ان کی ایڈ سلیکشن ڈن شوپنگ ٹھیک ہے یہ وہی ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے سلیکشن والی جو شاپ ہے اب انہوں نے ایڈز بھی چلائیں ہوں گی میرے خیال سے اور ویسے بھی یہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں ایڈز بھی چلاتے ہیں ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ایمجز لگا کے اس کی ڈسکرپشن لکھ کے پرائیس وگیرہ ویڈسپ اور شاری ڈیٹیل لکھ کے تو آپ ایڈز چلا سکتے ہیں فیس بک کے اوپر پیڈ ایڈز اور وہاں پہ آڈینس سلیکٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اپنے ایڈ دکھانی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایڈ فیس بک کو آپ پیسے دیں گے فیس بک آپ کی پرچیزنگ کروائے گا ابھی تو یہ سیمپل پوسٹنگ جو ہے جو ہمیں شو ہو رہی ہے لیکن آپ ایڈز بھی چلا سکتے ہیں اس میں یہ باقی ساری انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تو پیج کے اوپر فالوئرز وغیرہ بھی تقریبن ڈیڑھ ڈاک کے قریب ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی اس طریقے سے فیس بک کی پیڈ ایڈز کے اوپر چل کے یہاں پہ بزنس پیج بند تھا آپ کا جس میں ریویوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کیسی ہے جب آپ شاپ کر لیتے ہیں آپ کسٹمر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ریو کر دیں تو دوسرے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ بیلڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کا بھی ایٹ کر لیں اس میں سیجی ون فٹی اب آپ کے ٹوٹل ٹاک کسٹ کتنی ہو گئی ہے آپ کی تقریبن بن گئی یہی یہ میں اگزمپل دے رہا ہوں کسی پروڈٹ کی ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوں گی لیکن یہ آپ کے اوپر جو اوورہیڈ جارج ہیں تقریبن اتنے بن گئے آپ اس کو اگر بیچ دیں سیلنگ پرائیس مطلب ایسی پروڈکٹ آپ کی پچی سو تک بھی بک سکتی ہے لیکن پچی سو تک نہ بیچیں آپ سٹارٹ میں دو ہزار سے بائیسو تک بیچ دیں دو ہزار تک بیچ دیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک پیس میں چھے سو روی تک کا پروفٹ بچ سکتا ہے مطلب آپ کو کسی پروڈکٹس کی اختیار ہے دوسرل لائکز اور ویوز کیسا لیے جاتے ہیں پیڈ ایڈز صلاح کے سوشل میڈیا مارکٹنگ کریں لائکز لینے نے پیڈ ایڈز چلتی ہیں ہمارے پیج پر اتنے لائکز آجائیں وہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی سیمپل آپ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گروپس میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ شیئر کرتے ہیں اپنے پیجز کو اپنی پروڈکس کو اور وہاں سے آپ کو سیل بھی آتی ہے آپ جیسے یہاں پہ میں بہت سے گروپ ہوں گے اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے گروپ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نا یہ فیمل سپیشلی فیملز لائیو آئی ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر اور وہ لکی ڈراؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں سوٹس دکھا رہے ہوتے ہیں لائیو آ کے کہ ابھی یہ خرید لیں ابھی یہ فوری وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے چیزیں ساری ہو رہی ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی کیا ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو اگر وہ بھی کوئی کر رہے ہیں پیڈ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتا تو وہ والا کام کر سکتا ہے وہ فری والا آپشن ہے آپ ڈیفرنٹ گروپس جوائن کریں وہاں پہ آپ لائیو آ سکتے ہیں اپنی پروڈکس کو وہاں پہ بیچیں آپ گروپس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اگر ان میں سے آپ کے آٹھ تس آرڈر نکل آتے ہیں دن کے ڈیفرنٹ گروپس میں لائیو جانے سے تو میرے خیال سے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ ایسے تو نہیں کسی دکان پہ جا کے لائیو آ جائیں گے آپ کو انیوینٹری رکھنی پڑے گی یا اگر آپ کو کوئی اچھا ریفرنس ہے تو آپ وہاں سے لائیو آ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ایسے ہی گروپ اوپن کیا تو یہاں پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چیزوں کو اکثر بیچ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی اپنے پیجز کو شیئر کرتے ہیں یہاں پہ پھر میں یہاں پہ دکھا سکتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ بھی کوئی فیس بک پیج ہے اب یہ پیج ہے فیس بک کا اور یہ بھی جناب چیزیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے پچیسو ان کے لائک ہیں میں یہاں پہ اگر مجھے اچھی چیز لگی میں اس کو لائک بھی کر سکتا ہوں میں یہاں سے آرڈر بھی کر سکتا ہوں اب نیچے لوگوں نے پرائیس پوچھی ہوئی ہے یہ ان بکس میں جا کے ان کو پرائیس بتا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر کسی نے یہاں سے آرڈر کرنا ہوا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں اور آرڈر پلیس کریں اب یہاں پر آئے میں یہاں پہ آتا ہوں ان کی ویب سیٹ پہ یا ویٹس ایپ کے اوپر جاتا ہوں کہیں سے بھی آرڈر پلیس کر سکتا ہوں ویب سیٹ انہوں نے نہیں بنائی ہوئی صرف پیج بنا کر بیچ رہے ہیں اچھا یہ بھی ایک سیناریو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویب سیٹس نہیں بناتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ویب سیٹس بنانا بھی سیکھیں گے ہم ٹوٹلی ای ٹوزی جو پرفیشنل اپروچ ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے اب یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ویب سیٹس بنائی ہی نہیں ہوئی یہ چیک کر سکتا ہوں کوئی ویب سیٹس نہیں ہے صرف ویٹس اپ اور فیس بک اور اس کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہیں سٹینلیس ٹیل تھرماوس اب یہ فوٹوگرافی بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہے میری نظر میں یہ جسٹ جو ایمجز انٹرنیٹ والی ہیں انہیں کو یوز کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کسٹم فوٹوگرافی بھی نہیں ان کی تو یہ بھی تو بیچ رہے ہیں لوگ یہ لوگ بھی کر ہی رہے ہیں کام تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انہوں نے ویسے یہ ہے ہالکینڈ آف بائیک ریلیٹڈ ہیلمٹز کچن ہوم یہ بہت ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ جی آپ لوگوں کی نا تھوڑا سا بڑا سوچنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی اگر لیمیٹیشن جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنے مائنڈ کی ہوتی ہیں کیا بھی بھی آپ کو جو سرکمسٹانسز ہیں اتنا لیمیٹیڈ نہیں کرتے جتنا آپ خود خود کو لیمیٹیڈ کر لیتے ہیں آپ انہی چیزوں کو اگر پروڈیکٹو میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں ٹھیک ہے حسنکلیکشن.کم سرائیم ڈوئنگ دیس ناٹ مچ ریسپونس آئی ڈوئیٹ آن انیونٹری بیس آئی ڈیڈیزائن میں ویبسن ناوہ ہپنگ فر بیسٹ حسن کیا بیچ کیا رہے ہیں آپ چلیں دیکھتے ہیں حسنکلیکشن.کم ویبسیٹ اچھی ہے لوڈنگ ٹائم بھی اس کا بڑا کام ہے ویڈ پیس زبردست اچھا کپڑ ہی بیچ رہے ہیں آپ بھی آئیس اچھا آپنا حسن اگر آپ نے انیونٹری رکھی ہوئے تو یہ سیلیکشن.کم ان کی ذرا سٹریٹیجی کو دیکھیں ان کی فوٹوگرافی کیسی آ رہی ہے وہ چیزیں اور دوسرا آپ کی جو چیز رہ جائے گی وہ آپ کی پھر فیس بک کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اگر آپ نے انیونٹری پہ انویسٹ کر لیا تو تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر انویسٹ کریں ان سب گروپس میں ایڈورٹائزمنٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں دیکھیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں اچھا یہاں پہ آپ کیشن ڈلیوری ایک آنٹ بھی آپ کو بنوانا چاہیے اور فری ڈلیوری رکھ دینی چاہیے یہاں پہ نا اگر آپ فری ڈلیوری کر رہے ہیں کہ نہیں اور میرے خیال سے یہاں پہ یہ پھالیا قادرہ واد گوجرا سے ہٹ گئے نیشن وائیڈ پہ جائیں ٹھیک ہے اور وہاں سے چیزیں کریں تو آہستہ آہستہ تھوڑا time لگتا ہے کیوں کہ آپ کو brand بناننے میں تھوڑا time لگتا ہے آپ کا brand recognize ہوگا تو پھر چیزیں یہ چلیں گی اب یہ آپ�가 brand recognize ہی نہیں ہے لوگ آپ کے brand کو آہستہ آہستہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ e-commerce میں hon آبا probability нез guaranteed بنانے لگ جاتے ہیں 0 سے start ہوتا ہے آہستہ 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 فر آپ کام چلنا، شروع ہو جاتا ہے ایک چئی ویب سائٹ ہے سولہ سولہ سترہ سو میں بیچ رہے ہوں اگر ایسا ہو تو آپ نے دیکھنا کہ آپ کو سستی کہاں سے چیز پڑے گی آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ کو نیٹ پروفٹ آپ کا 25-30% آپ کا نیٹ پروفٹ ہونا چاہیے پر آئیٹم ٹھیک ہے 25-30% آپ کا پروفٹ ہونا چاہیے کیونکہ ریٹرن بھی آتے ہیں اگر اس طریقے سے اگر آپ بلکل 10% پروفٹ رکھیں گے تو پھر اگر ایک ریٹرن آگیا تو آپ کے دس پروڈٹس کا جو ہے پروفٹ لے جائے گا دس تو نہیں لیکن کچھ پروڈٹس کا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ لے دے جائے گا تو آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے ابھی اس کے علاوہ کوئی question ہوں تو آپ نے اس کو کیا کرنا جی next آپ کی selling price ہوگی it depends upon you اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈز چلانی ہے مارکٹنگ آپ کی کیسی ہو سکتے اس میں ایڈز ہو سکتی ہیں انسٹاگرام ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے marketing by different groups یہ والا free والا option ہے کہ آپ different groups میں جاتے ہیں وہاں simple post کرتے ہیں یا live آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے marketing کا budget بڑھ جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو live آئے آپ اور اس میں سے سو لوگ آپ کو live دیکھ رہا تھا کسی group میں جہاں چار لاکھ لوگ موجود تھے سو لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے وہاں سے پانچ بندوں نے آٹر پلیس کر دیا جو interested تھے تو یہ آپ کو free میں یہ چیزیں مل جائیں گی تو یہ آپ کی اس طریقے سے آپ کی marketing ہو سکتی ہے ٹھیک ہے plus آپ different offers لے کے آ سکتے ہیں لیکن وہ بھی again لیکن پھر ایک time آئے گا کہ آپ کا brand جو ہے وہ establish ہوگا جائے گا ڈیڑھ دو لاکھ لاکھ پیجز کے likes ہوں گے تو وہاں پہ آپ simple بھی post کریں گے تو آپ کو chances ہوں گے کہ آپ کی sale آ جائے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جناب وہ ایک چیز آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ repeated clients آ جاتے ہیں repeated clients کیا ہوں گے کہ جس نے آپ سے ایک دفعہ اچھی چیز کری دی آپ کی quality اچھی تھی product اچھی تھی تو وہ دوبارہ بھی order کرے گا تو دوبارہ اس کو order کرنے کے لیے آپ کو کوئی ads نہیں چلانی پڑیں گی وہ آپ کے direct inbox میں آ جائیں گے آپ کے page میں اور آپ کو کہیں گے کہ بھئی مجھے یہ چیز جائیں اچھا جی this is all about the introduction of e-commerce میں نے آپ کو complete ایک business plan دے دیا اور یہ میں complete business plan آپ کو انہی لوگوں کا دیا جو واقعی اس جو ہے field میں کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی مجھے بتائیں کوئی question ہو آپ کا sir میرا question پہلے بھی یہ تھا کہ ہم fiverr پر جاتے ہیں تو وہاں site پہ user sign up کا option ہوتا ہے اگر ہم نے اس طرح اپنی website بنانا ہو تو وہ کیسے بنائیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا جواب دے دیا تھا ٹھیک ہے اور شاید آپ نے پہلے بھی نہیں سنا تھا یہ دیکھیں user sign up wordpress ان plugin پہ use کریں یہ free کا plugin ہے تو آپ کا sign up registration یہ سارا page بن جے گا wpiverr set کا یہ plugin ہے جس کو download کریں اور اس کو use کریں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اس کو already use کر رہے ہیں اس کا یہ demo ہے اس کو دیکھنا ہے ایک منٹ میں اب یہ آپ کو بتا دیں گے یہ دیکھیں یہ sign up form بنا کے آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے sign up form بنانا ہے ٹھیک ہے کیسا sign up form ہو آپ نے shape اپنی مرضی سے اس کی design کرنی ہے اور یہ یہاں پہ شارٹ کورڈ اس نے لگوا دیا اس کا اور اس کے بعد ابھی آپ کو بھی اس کی مل جائے گی یہ دیکھیں user registration social connect یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں آپ اس کے ساتھ user registration plugin ٹھیک ہے یہ بھی اور بھی plugin کا کچھ بتا رہا ہے یہ دیکھ لیں کوئی اور اگر plugin آپ نے دیکھنا ہے تو وہ والا دیکھ لیجئے گا آپ اس کو use کر سکتے ہیں documentation پڑھنی ہے آپ نے سمجھ ایسے تھوڑی آئے گی ٹھیک ہے یہ screenshot سننے لگائے ہوئے سارے کہ اگر آپ کو کس step میں کیا کرنے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ user کی profile والا اور ایک user registration کے لیے یہ والا ہے WP everset والوں کا plugin ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو use کریں آپ کو سمجھ آجے گی نہ آئے یوٹیوب پہ دیکھیں نہ آئے تو پھر یہ documentation پڑھیں پھر تو لازمی آجے گی ٹھیک ہے ہر ایک plugin کی documentation ہوتی ہے وہ لازمی پڑھا کریں documentation میں ہی اس plugin کا سارا انہوں نے لکھا ہوتا ہے طریقہ کا جی حمزہ میں نے repeat کر دی ہے ٹھیک ہے دی یہ دیکھیں یہ ساری documentation پہ ہم نے کہا ہے کہ registration اور login فارم کیسے بنانا ہے اس کو explore more پہ کریں اور یہ ساری چیزیں پڑھنا شروع ہو جائیں اس plugin کی ٹھیک ہے getting started general settings کونسی کریں گے آپ اس میں email کی کونسی setting کریں گے کہ email کیسے لگے گی اور آپ کو کیسے آگی گی ٹھیک ہے how to troubleshooting اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کی working میں آ جائیں گی چلیں دی that's all for today انشاءاللہ پھر next lecture میں ملاقات ہوگی